اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب پھیڑیت سے ہوں گے دوستو آج ہمارا آئے ایک یہ جودہ یہ والا تھوڑا سا بیلا ہو گیا تھوڑا سا یعنی دو دین دن سے میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ سوڑا سوڑا ہے اتنا نہیں ہو بھی لیکن تھوڑا ہے آج میں آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ دکھا ہوں کہ جوزے کو اب آپ کو اسی طرح نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کیا ہو گیا مجھے نہیں پتا اس کو کیا ہو گیا جب آپ کو اس طرح کچھ ہوئے نہیں پتا لگتا آپ کو اس کو کیا ہو گیا تو آپ اس کو دوائی دے سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کا نام یہ سارے بکٹریل وائرس کے لئے ہیں اور یہ آپ پانی میں اس کو ملا کے دے سکتے ہیں آئیے آپ کو یہ کھاتا ہوں میں کیسے اس کو پانی میں ملا کے ہوں سب سے پیدا تھوڑا سا بلکل پانی لینا ہے اسے پورا نہیں بڑھنا تھوڑا سا پانی لینا ہے تاکہ دوائی کا اثر تاکہ دوائی زیادہ اثر کریں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا لینا ہے اگر آپ کو کچھ زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی ڈیل ہے تو آپ تھوڑا سا زیادہ بھی لے سکتے ہیں ہاتھ سے آپ نے اس طرح مکمل رنگ چینج کرنا ہے میرے حال ہے نہیں ہوا سا ہی چینج رنگ ایک دہا پھر سا ڈالتے ہیں تھوڑا سا ڈال رہا ہوں پانی کا مکمل رنگ چینج کرنا ہے اسے 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 مکس کرنا ہے اگر دوسرا چوزہ بھی پی لے گا تو اس کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ کیونکہ اس کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ انہوں نے ادھر لکھا ہوا ہے کہ آپ حفاظت کے لئے محاری سے پچھاؤ کے لئے بھی ویسے آپ دے سکتے ہیں یعنی مہینے میں ایک دفع تو یہ دوسرا بھی پی لے گا اس کو کوئی مسکر نہیں ہوگا پانی کا رنگ چینج ہو گیا اب دیتے ہیں تو دوستو یہ اس کا رنگ نکلا اس وقت اسے بھی ہم رکھ دیتے ہیں اسے بھی ہم رکھ دیتے ہیں سٹور کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی جودوں کو پیاس نہیں لے گی شام کے لئے جب ان کو پیاس لگی ہوگی تو ہم ان کو پانی دے گی ابھی ہم نے ان کے سامنے سے پانی ملٹا دیا تاکہ ان کو پیاس لگے شام کے لئے مڗا دیتے ہیں سانید